تو آج میں شاومی ریٹ می نوٹ ٹویل کا ریویو کرنے جارا ہوں جو کہ آشن بلو کلر میں ہے بہت ہی خوبصورت کنڈیشن ہے اگر آپ فون کی ریم کی بات کرے تو ایٹ جی بھی ریم ہے اور ایک سو اٹائیس جی بھی روم ہے اور اگر اس کی بیٹری کی بات کرے تو پانچ ازار ایم ایچ بیٹری ہے اور ڈسپلی جو ہے سکس پوائنٹ سکسٹی سیون انجز ڈسپلیس میں آتی ہے اور اگر ہم اس کی کیمرے کی بات کرے تو فیفٹی میگا پکسر کیمرہ ہے پلس ایٹ میگا پکسر پلس ٹو میگا پکسر مطلب اس میں ہمیں تین کیمراز ملتے ہیں فون کافی اچھا فون اگر ریلیزنگ ڈیٹ کی بات کرے تو دوازہ تئیس پانچ دس کو یہ ریلیز ہوا تھا سیم سپورٹ کی بات کرے تو ہائیبیڈ ڈول سیم اس میں لگتا ہے نینو سیم اور ڈول سٹینڈ بائر لگتا ہے اور اس میں ہمیں سائٹ پنگرپینڈ ملتا ہے نیچے سائٹ میں ہمیں سپیکر ملتا ہے ٹائپ سی چارجنگ بیس ملتا ہے اور اگر ہم اس کی مطلب بیک اور فریم کی بات کرے تو پلاسٹک بیک پلاسٹک فریم سے بنایا گیا فون ہے اور اپر سائٹ میں ہمیں ہنفری موڈ ملتا ہے آپ یہاں سے ہنفری کنیکٹ کر سکتے ہیں فون کافی خوبصورت ڈیزائر میں اگر ہم اس کی ڈائیمنشن کی بات کرے تو 165 ڈائیمنشن ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لائٹ ویٹ میں بنایا گیا فون ہے یہ دیکھ سکتے ہیں 50 میگا پکسر کیمرہ ہے اور اگر ہم اس کی ویٹ کی بات کرے تو 183 گرام ویٹ ہے اور اگر ہم اس کی ٹکنولوجی کی بات کرے تو یہ 4G سپورٹ ہے اب آتے ہیں ڈسپلی کی طرف ڈسپلی جو ہے 6.67 انچز ڈسپلی سائز ہے سکرین سائز ہے اگر سکرین ریزولیشن کی بات کرے تو 1080 x 2400 پکسل ریزولیشن ہے جو کہ ہائی ریزولیشن ہے سکرین ٹائپ کی بات کرے تو ایمولٹ کے پیسٹیو ٹچ سکرین ڈسپلی ہے جو کہ ملٹی ٹچ ہے سکرین پروڈیکشن کی بات کرے تو کورننگ گوریلا گلاس 3 ہے اور اگر ہم اس کی انٹرنلین میموری کی بات کرے تو 182GB ہے 8GB RAM ہے اور اس میں کلٹس لٹ یوز ہو سکتا ہے مطلب آپ اس میں مایکرو ایس ڈی کارڈ یوز کر سکتے ہیں پروسیسر کی بات کرے تو کوارٹ کوم سنیپ ڈریگن چھ سو پچھ سی لگا ہوا ہے جو کہ گیمنگ پروسیسر ہے آپ اس میں ہائی کالٹی کی گیم پروسیس کر سکتے ہیں جی بیو کی بات کرے گرافکس یونٹ کی تو اڈرینو چھ سو دس ہے ہائی کالٹی کے گرافکس یونٹ ہے آپ اس میں ہائی گیم سکیل سکتے ہیں ہائی کالٹی کے دیکھ سکتے ہیں ریڈمی نوٹ بارہ سٹوریج بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میرا والا جو فون ہے یہ ایک سوٹائیس جی بی ہے اگر ہم اس کی بیٹری کی بات کریں تو یہ پانچزار ایمیج بیٹری ہے جو کہ نان ریموویبل ہے 33 وارٹ چارجر کے ساتھ کیمری کی بات کریں تو آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں کہ بچاس میگا پکسل کیمرہ ہے اور یہ فوجی سپورٹ ہے اس میں ہمیں وائی فائی ملتا ہے اور بلوتوٹ وغیرہ سب پوچھ ملتا ہے تو کافی فاسٹ فون ہے دوازہ تیس میٹ فون ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو ریم دکھانے جاروں کس کا ریم کتنا ہے میرے والے فون کا یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ریم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹ جی بی ریم ہے ایٹ پلس فور ریم ہے ایٹ جی بی ریم ہے ویٹ سی پیو جس نیپ ڈریگن چیسو پچھسی اکٹاکور میکس لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹو پوائنٹ اسی گیگا ہارٹ اکٹاکور تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے فون کافی زیادہ فاسٹ فون ہے اور کافی زیادہ مطلب ہائی سپیڈ ہائی گیمنگ کے لئے بنایا گیا ہائی پرفورمنس کے لئے بنایا گیا فون ہے تو باقی آپ نے یہ دیکھ لیا ہے مطلب اس کا پرفورمنس بغیرہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے باقی آپ اس کی smartness کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کافی زیادہ سموت اور فاسٹ فون ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹ فور گیمنگ فون ہے جو کہ پاورفل پروسیسر کے ساتھ ہے بیگر سکرین ہے برائٹر ڈسپلی ہے جو کہ ایک سو بیز ہارڈز ہے اور ریفریش ریٹ پہ ہے کافی اٹرا سٹرونگ چپ سیٹ اس میں لگاوا ہے جو کہ آپ کو اٹرا پرفرمنس دے گا اگر اس کی ڈسپلی کی بات کرے تو ریچر ڈسپلی ہے ریچر ایکسپریئنس کیلئے سکس پوائنٹ سکسٹی سیون انچز ایمولیڈ ڈسپلی ہے جو کے بارہ سو انیٹی ایس ہے اب آتے ہیں آپ کو سیکورٹی کی طرف دکھانے جا رہا ہوں آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کا فنگر پرنٹ کوالٹی کیسی ہے کتنا پاس فنگ میں نے ایک فنگر پرنٹ دیا ہے اس کو میں نے ریموف کر دیا اب دوبار فنگر پرنٹ دینے جا رہا ہوں سائی منٹیڈ فنگر پرنٹ ہے سائیڈ بٹن سے آن آو بھی ہوتا ہے اور فنگر پرنٹ بھی جہاں سے یوز کر سکتے ہیں تو کافی فاس فون ہے گیمنگ فون ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فنگر پرنٹ 50% ہو گیا اب تھوڑا سا رہتے ہونے والا ہے تو فون کافی زیادہ مطلب گیمنگ وائز بھی اچھا ہے کیمرہ وائز آپ اسے نورمل بول سکتے ہیں اور چارجنگ وائز بیسٹ ہے کیونکہ پانچ ہزار ایمیج بیٹری میں ہمیں آتی ہے تو فنگر پرنٹ ایٹ ہو گیا ابھی آپ کو فنگر پرنٹ دکھانے چاہوں کہ اس کا فنگر پرنٹ کتنا فاسٹ ہے سنسر کتنا فاسٹ دیکھ سکتے ہیں جس لائٹ سا ٹچ اور فون آن یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا جلدی ریڈ کر لیتا ہے فنگر کو جس لائٹ سا ٹچ کرنے پہ بھی تو فنگر پرنٹ سنسر بھی اس کا کافی زیادہ فاسٹ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فون کی سموتنس کو اٹھ ایک سوٹائز فون ہے اور سنیپ ڈریگن پروسیس پروسیسر اس میں لگا ہوا ہے ہائی کالٹی کی گیم آپ اس پر پروسیس کر سکتے ہیں ہائی کالٹی کا گریفکس یونٹ اس میں انسٹال ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فون کافی زیادہ سموت ہے اب آتے ہیں آپ کو کیمرے کی طرف لے کے جا رہا ہوں کس کا کیمرہ کیسا ہے من کیمرہ من کیمرہ جو ہے فیفٹی میگا پکسر بیک کیمرہ ہے جو کے ایٹ میگا پکسر سیکنڈ ہے اور ٹرڈ ون کیمرہ جو ہے ٹو میگا پکسر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آلیڈی ون ایکس موڈ میں ہوں اب ٹو ایکس کی طرف آ گیا ہوں یہ فون کا مطلب کیمرہ کی کوالٹی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ریڈمی نوڈ ٹویل کا کیمرہ کی کوالٹی یہ دیکھ سکتے ہیں میکسیما آپ اس پہ ٹین ایکس دک زوم کر سکتے ہیں اور بیک کیمرہ ہمیں ٹریپلز کیمرہ ملتا ہے فرس کیمرہ فیفٹی میگا پکسر ہے سیکنڈ ایٹ میگا پکسر اور ٹرڈ ون جو ہے ٹو میگا پکسر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا مطلب کیمرہ کی کنڈیشن مطلب کیمرہ کی آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میکسیمم زوم اس کیمرہ کا تو اتنا بتا سکتا ہوں کہ کیمرہ کی کوالٹی آپ اسے فل ہائی کلاس تو نہیں کہہ سکتے لیکن نورمل ففٹی ٹو ففٹی آپ کہہ سکتے ہیں ففٹی پرسنٹ کیمرہ اس کا اچھا کہہ سکتے ہیں تو یہ اس کے کیمرہ کی پروٹیٹ موڈ رہا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پروٹیٹ موڈ آن کیا ہے دور سے تو یہ اس کا پروٹیٹ موڈ رہا مطلب کیمرہ کوالٹی آہ نورمل ہے اتنا ہائی کلاس نہیں لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے پسند سے اس کا بلڈ لیول ہائی اور لوگ کر سکتے ہیں تو یہ اس کا پروٹیٹ لیول میں تو اچھا ہے کیمرہ کوالٹی اچھی آ رہی ہے اب آتے ہیں سیلفی کیمرہ کی طرف سیلفی کیمرہ جو ہے راٹین میگا پکسر فرنٹ کیمرہ ہے سیلفی کیمرہ جو ہے اور ہم اس میں فرنٹ فلش لائٹ نہیں ملتی ویڈیو شکریہ ریکارڈنگ کی بات کرے تو ایک اچھا اسیっとعٹی اپی ایس تک دونوں سائٹ پہ آپ کو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اگر بیکس کیمرہ ہو یا فرنٹ کیمرہ ہو دونوں پہ آپ ایک ازار اسی ویڈیو ٹوٹی اپی ایس تک ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو اس کا پروٹیٹ موڈ رہا یہ دیکھ سکتے ہیں سیلفی کیمرہ میں میں نے پروٹیٹ موڈ آن کیا ہے ویڈیو لیکنر کیا شکریہ دوسری ویڈیو ملتے ہیں شکریہ